فرید آباد نائی ٹی سے بی ایس پی کے پرتیاشی حاجی قرامت علی کا کہنا ہے کہ ہریانہ کی کئی ایسی سمسے ہیں جن کو ڈبل انجن کی سرکار سلجھا نہیں پائی ہے چناف کے مددوں کو لے کر آر نائن ٹی وی سے حاجی قرامت علی نے خاص بات چیت کی اتر پردیش کی طرح پر ہریانہ میں بھی بی ایس پی نے ایک باف پھر سے اپنا دعو لگایا ہے اسی کو لے کے زیادہ بات چیت کرنے کے لیے میں صد موجود ہے نائی ٹی فرید آباد سے پرتیاشی حاجی قرامت علی سوال وہی ہے اتر پردیش کی لحاظ سے سمجھے یا پھر ہریانہ کی لحاظ سے سمجھے مائیواتی جی نے اتر پردیش میں جس طریقے کی ستیتی پیدا کری کیا لگتا ہے کہ یہاں پر جن امیدواروں پر وہ دعو لگا رہی ہے وہ امیدوار ان کی دعوے داری پر کھڑے اتر پائے گی پہلے تو میں آپ کے مادیم سے ماننے بہنجی کا سکریہ آدھا کروں گا بہنجی نے ایک کار کرتا پر میں جلے کا اپاد دچ رہا ہوں اور ایک کار کرتا کو ٹکٹ دے کر جو بہنجی نے بھروسہ کیا ہے میں ان کے بھروسے پر پوری طرح سے سکچم رہوں گا اور اس کو سیٹ کر کو جیت کر کے بہنجی کو چرنوں میں سمر پڑ کروں گا چلی لیکن حاجی علی جگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں یہاں پر ایک سوال ضرور یہ نکلتا ہے کہ جب بجے پی کی بات کی جاتی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتی ہے بجے پی شکشہ کو بڑاوہ دینے کی بات کرتی ہے مائیواتی جی کے لحاظ سے مگر ہم اتر پردیش کی راج نیتی کو دیکھیں تو دلیتوں کا بڑا طبقہ جو ہے وہ ساتھ لے کر چلتی ہے ہریانہ میں کیا مین مدے آپ لوگ رکھنے والے ہیں جس کے تھروں اب زمینی سطر پر کام کرے گے دیکھیں ماننی بہنجی نے اتر پردیش ایک ہمارے ہندوستان کا سب سے بڑا راج ہے اس کے اندر چار بار بہنجی سی ایم رہی ہیں اور ایک سفل راج چلا ہے سفل سرکار بنائی ہے اور سفل لوگوں کا بکاس کیا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ دلیت ہماری پارٹی کے اندر آپ پہ پتہ ستی چند مصراجی بھی ہیں اور سر سماج کے لوگ بھی ہیں اور بہنجی نے جو اتر پردیش میں کیا ہے اس سے بڑھ چڑھ کر کے کہیں جا کر کہ وہ ہریانہ کی طرف چنتت ہیں کیونکہ ہریانہ میں آج بی جے پی نے جو ماحول خراب کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ فرید آباد جو ہے ایک ادھو نگری ہے یہاں مجدور ٹپکے کے آدمی سارے رہتے ہیں جہادہ تر اتر پدے سے لوگ رہتے ہیں یہاں کی ساری فیکٹیاں بند پڑی ہیں آپ جا کر کے دیکھو ایناٹی چھاسی کے اندر آج ہر سیبر بھری ہوئی پڑی ہے کسی گلی سے آپ پیدل نہیں لکل سکتے اور نہیں تک اس کو آپ نے سنا ہوگا کہ اگر گوگل پر سرچ کریں گے آپ تو آپ کو پتہ لگے گا اگر اس کو سمارٹ سیٹی کے نام سے سرچ کرو گا سمارٹ سیٹی آئے گا مگر سمارٹ سیٹی میں یہ ہے کہ سیبر اوبر فلو پینے کے لیے پانی نہیں مجدوروں کے لیے کام نہیں آج یہاں پر ہر ورک کا چاہاں وہ کسی بھی سماس سے ہے پورے فرید آباد کی بھی بات کروں تو میں اور خاص کر ایناٹی چھاسی میں جادہ تر لوگ پریسان ہیں اور جنتہ نے اب کے بار موڑ بنا لیا ہے کہ تیسری اس کے روپ میں خونگریس کو بھی دیکھا ہے ڈی جے پی کو بھی دیکھا ہے اس بار جنتہ نے پورا من بنایا ہوا ہے اور جنتہ اس بار ایناٹی چھاسی سے بھوجن سمارٹ سمارٹ پارٹی کے پتہ سیٹی کو بھاری مطل دے کے بجائی بنانے والی ہے تو یہ تھی ہمارے صرف حاجی کراماتلی جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ اس بار ایناٹی فرید آباد کے اگر ہم بات کرے تو اس بار بجے پی کا پتہ یہاں سے صاف ہوتا ہے نظر آئے گا کیونکہ ہماری پارٹی صرف سمتی کی پارٹی ہے لیکن یہ تو آنے والا پرنامہ ہی تائے کرے گا کہ پردیش کے مددے راشت کے مددوں سے بڑے ہوتے ہیں یا چھوٹے کامرابرسن آمیت کے ساتھ میں بھاونا آنائن ٹی وی فرید آباد